حسین نے خائمہ الہیہ میں تک سب کو جمع کیا خط سامنے شاید یہی رہ گیا تھا جو مالک کی رضا تھی کہ یہی میں ختم تھا مالک نے خط سامنے رکھے اب میں جملے پہ جملہ دوں اگر ساتھ دیتے روکے تو چھوٹے بڑی توجہ مالک نے خط سامنے رکھے جو سمجھ گیا جملے کو میرا سلام بلا تشکیل میرے مالک نے ایک تائرانہ نظر سارے پنو حاشب پہ ڈالی اور مخاطب ہو کے کہا میں چاہتا ہوں نہیں مخاطب ہو کے کہا حسین چاہتا ہے کہ حسین کی طرف سے کوئی حسین بن کے کنف آ جائے دیکھو میں ختم کر گیا تھا پھر کہوں گا اگر محلے کے سمجھار آتے ہیں پیچھے کے سجاد بھائی آتے ہیں اور پیچھے کمر سو ہے کیا کہ میں جو دے رہا ہوں کہ مجھے کی مطن چاہتا ہے کی مطن دوں گا ایسے نہیں دوں گا میں بتا رہا ہوں پڑی دوڑھو رکھا حسین چاہتا ہے کہ حسین کی طرف سے کوئی حسین بن کے پوپ آ جائے چملہ اتنا بھائی تھا منو حاشن کے سب جواز بیٹھے کے بیٹھے ہیں منظر کہتا ہے دو لوگ اٹھے دو ہستیاں اٹھئے ایک میرا مولا مسلم ایک میرا سرکار عبو الفضل دونوں مالکوں نے اٹھ گئتا کہ مالک نوکر حاضر حکم کر کرنا کیا ہے ابھی حکم کر کوفہ اٹھا کے یہاں لائیں عباس بادشان نے کہا مولا میں تو مدینے سے کہہ رہا ہوں تو نے عباس کو موقع نہیں دیا اگر تو مدینے میں حکم کرتا عباس کی تلارمیان سے باہرہ کی شام اور کوفہ نہیں پوری دنیا کے منافقوں کو کرتا اگر کوئی مدینے کی وسیل چھو جاتا پھر علی کا بیٹا جس نے کہنا پورے جلبہ دیل سے خلاف کی طرح کھل کے نعرہ حضاری بس وقت اوپر ہو چکا لیکن آپ نے یہ احساس ہونے نہیں دینا میں پھر کہوں گا معذرت سے انہوں نے اٹھ کے جائے تو دو جن لے لو کیونکہ آگے جو بات کہنی ہے وہ ایک بزاتے خود پورا عنوان ہے خود اگر بیچ میں رائے گیا تو کل جائیں سو شروع کروں گا بڑی توجہ رکھ رہا لیکن ابھی لو میں نے مادشاہ نے کہا کہ چاہتا ہوں کہ کوئی جائے عباس کڑے مسلم کڑے اگلے دو جملے دو راز ہیں ان پر پڑھنے لگا دو الگ اشرا چاہتی ہیں الگ ایک ایک جملے پر ایک اشرا چاہتی ہیں لیکن راز لے لو صرف راز بس بتاؤں گا عباس نے کہنا مجھے بھیج میرا مولا حسین عباس کی طرف دیکھے کہ عباس تنجھے کیسے بھیجو تو تو میرا حرم ہے انتہاری نہیں عباس تو میرا حرم ہے اور حرم ہمیشہ پاس پاس رہتا ہے مسلم کو کہا مسلم تو میرا خیمہ ہے حسین کو تو میرا خیمہ ہے آشا یہ کہی بات آگئے اب ایک نامہ لکھا میرے بادشاہ یہ راز بھیج میں بتا دیا تاکہ منظر پورا ہو ایک نامہ یعنی خاتہ لکھا کنفے والوں کے نام کہ تمہارے خات مجھے موصول ہوئے اعتماع میں حجت کر رہا ہوں بڑی تبدوئے اس میں لکھا کہ میں تمہاری طرح مسلم کو بڑی تبدوئے دو جملے ہیں اگر تم نے پہلا لے لیا تو دوسرا کہوں گا کیونکہ دوسرا جملہ بہت بڑا مجھے نہیں پتا تم نے منبر پیاد سے پہلے کسی سے سنا ہے یا نہیں لیکن اگر نیا نگر آئے تو پھر تیرے سینے کی تاکت سے نکلی ہوئی تاک پہ میرا ہاتھ ہے بڑی تبدوئے مالک نے اس پہ دو جملے پہنا سنو پھر مسرہ دوں گا مالک نے نکھا یہ مت سمجھنا ہو تمہاری طرف مسلم آ رہا ہے تمہاری طرف حسین آ رہا اللہ 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 بس بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے چروں پہ تکاوٹ آ گئے اب میں چھوڑوں گا تمہاری طرف حسین آ رہا ہے مسلم کے ہاتھ پڑ یہ سوچ کے بیت کر لو کہ یہ مسلم کا نہیں حسین کا ہاتھ ہے کیا پڑھوں گا ہے مسلم کہاں تک پڑھوں گا جسے گھر روک کے کہو وہیں سے ایک گھنٹہ دوبارہ شروع ہو یہ حسین کا ہاتھ ہے حسین کا ہاتھ کیا ہے حسین نے اسی ہاتھ کو اکھا کے کہا تھا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے حسین کہاں یہ مسلم کا ہاتھ نہیں ہے یہ حسین کا ہاتھ ہے پتا چنہ مسلم کا ہاتھ بھی یدرلہ ہے حسین کا ہاتھ ہے اس پہ بائف کرو بھائف بس ہاتھ ختم یہاں شہرہ شاہد کل ہو جائے اور یہ منامہ میں جو لکھا تھا جڑی حروف میں بادشاہ نے رکھا جڑی حروف نہیں ہے انی بائی سم لکھو میں اسے بھیج رہا ہوں نہیں جعفریہ جی جروت دیتار اسے یاد رکھے کیاں بھی کچھ کہے گا ماشاءاللہ میں جملہ دینا جا رہا ہوں تمہیں شاہد تمہارے میں یہ نیا ہو پتا نہیں تم خاموش ہو جاؤ گے یا آپ دو گے یہ بھی نہیں پتا لیکن آج راز کھول رہا ہوں اب آپ کے گھنے پر کھول رہا ہوں آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا سب سے کہ حسین نے کہا میں تمہاری طرح مسلم پھیج رہا ہوں سب نے یہی پڑا کہ حسین نے کہا میں تمہاری طرح مسلم پھیج رہا ہوں پھیج رہا ہوں سفیر بنا کے میں بھیج رہا ہوں نا 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 میں اونٹو سے لے کے فارسی اور فارسی لے سے لے کر عربی تک کی تمام جلیلت القدر کتابوں کی زمانت کے ساتھ جبنا دکھانے کی ذمہ داری لے کے اگری بات کہنے جا رہا ہوں یہ کتنے کہتے ہیں نہ بھیجاؤ یہ اونٹو زمان کی مجبوری ثابت کرتے ہیں میرے پاکچھا نے کہا تھا انہی باعث انہی باعث میں تمہاری طرف مسلم کو مابوس کریں مابوس کریں مابوس کریں چپ کریں مابوس کریں مابوس کریں اگر سنائے کبی تو چپ کریں تو میں کچھ بول دو خواہی مابوس کریں ایسو انہی باعث میرے مسلم کو مابوس کریں اور جسے معبوض کیا جائے وہ کون ہوتا اللہ کوئی فتوہ نہ لگا دے مولا محمد خاتم النبیین ہے لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنمت کر رہا ہے یہ کون ہے یہ موضوع تو ہے میرا وہاں آخری سٹاپ شالہ مار کا آخری منٹ کا کتاب اللہ اور لسان اللہ لیکن اب جملہ یہاں لینا دوں تو میں بتانا چاہوں کہ یہ زبان کون ہے بھاو ایس یعنی میں مابوس کر رہا ہوں یہ لفظ دو ہی جگہ بولا گیا ہے یا قرآن میں جب اللہ نے محمد کو مابوس کیا یا یہاں جب حسائم نے موشلہ موشلہ محمد اللہ کی طرف سے مابوس ہوئے تھے تو محمد اسرارِ الہیہ لے گئے جسے اللہ سمجھنا ہے محمد کے پاس آئے اور حسین نے مسلم کو مابوس کیا مسلم حسین کی طرف سے اسرارِ حسینی دے کر آئے جسے حسین سمجھنا ہے مسلم کی طرف سے محمد ہے